دیش بر میں بکرییت کا تیوہار منع گیا بکرییت کی نماز کو لے کر پولیس پرشیاتن نے بھی سرکچہ بیوستہ کے خلیہ انتظام کیا تھا خاصہ انتظامات کیا تھا یوگی عادت نات کے نردیس میں اتر پردیس بنا مشال نہ دنگا نہ بوار یوپی بنی شانتی کے مشال نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں دیس کا اور پردیس کا سب سے بھروس منیو چرل انڈیا نے جتہ پردیس شترا کھن میں ہوں آپ کے ساتھ سورتر پاٹھی پردیس کے کسے بھی علاقے سے کوئی بھی دنگے فساد کی خبص صاحب نے نہیں آئی پورے پردیس میں بکرییت کی تیوہار کو لے کر بھائی چارے اور سوہارد کی زتی بنی رہی سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر تیوہار مناتی نظر آئے یوگی عادت نات کے اتر پردیس میں کانون کا راز دیکھنے کو بلا ہے کہیں بھی سڑک پر نماز پڑھنے کے خبص سامنے نہیں آئی سیم یوگی عادت نات کے نردیشوں کا اثر دیکھنے کو بلا ہے نیم پالن کرنے میں کوئی قصر نہیں رہی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ علی گڑھ میں سڑک کی بجائے مسجدوں میں نماز پڑھی گئی اور اس کے ارامہ اگر بات کریں تو آپ کو دکھاتے ہیں گریفیس کے جریے مکمانتری یوگی عادت نات نے ادھکاریوں کو بکرید شرمان ماس محرم آدی پربوں کے ساتھ موقع پر پولیس پریشیاسن کو اترکت سمویدن شیل رہنے کو کہا تھا ساتھ ہی سڑک پر یاتا یات روک کر نماز پڑھنے کو سامان جن کو ہونے والی پریشانیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس باوت دھرم گروہوں سے سمواد کیا تھا یعنی اتر پردیش کی اگر بات کرے تو اتر پردیش کی تولنہ میں گیر بجے پی شیاسی تک کئی راجے ایسے ہیں جہاں پر اس طرح کی کچھ گھٹنائیں آئیں تھی دراصل اب چلے آپ کو آگے بتاتے ہیں وہیں یوپی کے تولہ میں گیر بجے پی شیاسی تک انہ پردیشوں میں کانون کی دھجیاں اڑائے گئی ہیں کئی جگہوں سے اگر بات کریں تو بڑی خبریں سامنے آئی ہیں سڑک پر جام لگا کر نماز عطا کرنے کی خبر سامنے آئی ہے راجستان کے جائپور میں نماز سڑک پر عطا کی گئی ہے کرناٹک بنگال بیہار کی اگر بات کریں تو یہاں بھی نماز جو ہے وہ سڑک پر عطا کی گئی ہے یعنی کل ملا جولا کا اگر بات کیا جائے تو قربانی کے لیے جگہ چنیت ہو گئی اور بکر عید پر سی ایم کے نردیش کا پالن کیا گیا بڑھتے ہیں خبروں مانگے ادھارہ ارتر پردیش میں ڈرون سے نگرانی کی گئی ہے یعنی یوگی کی سرکار میں جنتہ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی ہے چوست دوست قانون کی بیوثہ رہی ہے جس کی وجہ سے بکر عید نماز سکشل سمپن ہوئی یہ اگر بات کرے تو مکونتری یوگی آدھر تنات نے ساپ طور پر ساپ لہجوں میں کہا تھا کہ پردیش میں قانون بیوثہ کو مضبوط رکھا جائے اسی کے ایکارڈنگ کام ہونا چاہیے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یوپی کے چار زلوں کی تصویر آپ دکھاتے ہیں جہاں پر عید اولر اجہا پر سامپتائی سوہارت کے ساتھ منائے گیا الگ الگ تصویر دیکھئے لکھنو ورارسی آگرہ امیٹھی کے تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں پر چہت شہر میں شانتی اور سوہارت کے ساتھ بکری اید منائی گئے نہ دنگا ہوا اور نہ ہی کسی پرکار کا فساد ہوا شانتی پور تاریکی سے ایک مثال پیش کی گئی ہے اتر پردیش میں کسی پرکار کی کہیں سے بھی کوئی اپی گھٹنا نہیں آئی یعنی اتر پردیش میں ایک بار پھر سے دیکھا جائے تو سوشاسن کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ بکری اید منائی گئی شہر شہر شانتی دیکھنے کو ملا ہے یہ الگ الگ تصویر آپ دیکھ لیجئے لکھنو وارارسی آگرہ امیتھی کہ ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں اور اس بار خاص طور پر یہ کہا گیا تھا کہ سڑکوں پر کبھی کیا ہوتا تھا ٹرپک کو روکا نماز پڑھنے کی پرانی پرمپرا رہی ہے لوگ پڑھتے تھے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا مسجدوں میں لوگ بقاعدہ گئے کہ نماز پڑھیں اب یہ ساپ کر دیا گیا کہ جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے مکمل جگہ ہے آپ وہی نماز پڑھئے اور عبادت کیجئے لوگ مسجدوں میں گئے اور نماز پڑھیں شانتی کے ساتھ سوہارت کے ساتھ یہ تصویر دیکھئے الگ الگ تصویر ہے رازانی لکھنوں کے تصویر دیکھئے شانتی پور طریقے سے وہاں پر نماز عطا کی گئی ہے اس کے بعد لوگوں نے اید کی شب کامنائے ایک دوسری قدی وارارسی کی تصویر آپ دیکھئے پولیس پرشاہسن چپے چپے پر مستعد ہے آگرہ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر دیکھئے نماز پڑھتے ہوئے لوگ نظر آئے اس کے بعد یہ امیٹھی کی تصویر چار الگ الگ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں تو سیدھے طور پر الگ الگ تصویریں آپ دیکھئے کسی پرکار کی کوئی بھی اپری اگھٹا نہیں ہوئی ہے شانتی سوہار بھائی چارے اور اچھے سے عید کا تیوہار منائے گیا اور منائے چاہ رہا ہے لوگ ایک دوسری کو شب کامنائے دی رہے ہیں ایک دوسری کو بتھائی دی رہے ہیں تو پردیش کی اگر بات کرے تو شانتی بیوستہ کے ساتھ نماز عطا کی گئی اور جگہ جگہ پر پولیس نے پہلے سے ہی بیوستہ کیا تھا اور اس کے علاوہ اگر بات کیا جائے تو ڈرون کے جاریے نگرانی رکھی گئی علیگر میں پہلی بار عید گاہ کے باہر سڑک پر نہیں ہوئی نواز انڈیا نیوز سمادہ تھا کہ دیکھئے خاص ریپورٹ یوگی کے یوپی میں ایک بار پھر دکھا کانون کا راج سڑک پر نہیں پڑی گئی نواز دیکھئے ہم بتا دیں کہ بکرید کی نواز سے پہلے یوگی آج اتنات نے ایک سمیچھا بیٹک کی تھی جس میں ادھکاریوں کو ساتھ طور سے نردیش دیدی گئے تھے کہ سڑکوں پر کسی بھی طرح سے نواز نہ ہونے پائے ہاناکہ آج بکرید ہے اور بکرید میں جو نواز ہے بکرید کی نواز سانجبور طریقے سے سمبن ہوئی اور علیگر کے اتحاس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی بھی نواز یعنی بکرید کی نواز اس بار مجد اور اید گاہ میں ہوئی ہے لہٰذا سڑک پر نواز نہیں پڑی گئی تو کہیں نہ کہیں ساب طور سے دیکھنے کو یہی مللا ہے کہ اتنا پردیس میں یوگی کا ایک بار پھر کانون کا راج دکھتا ہوا ساب طور سے نظر جس کے چلتے ہوئے مجدوں میں نواز پڑی گئی ہے سڑکوں پر نواز نہیں پڑی گئی سر یوگی ستیم آشنے کے ساتھ موہد گپتہ بکار انڈیا نیوز سماداتا کی رامپور سے یہ رپورٹ تھی کیا یوگی کے یوپی میں دکھا کانون کا راج جگہ جگہ اید الاجہ کی نماز جہاں پہلے لوگ سڑکوں پر جام لگا کر پڑتے ہوئے نظر آ دے تھے یوگی کے سخت آدیش کے بعد لوگوں نے اید گاہ کے اندر ہی نماز پڑی سڑکوں پر جام لگا کر نماز نہیں پڑی گئی آپ کو بتا دیں کی یوپی کے علاوہ چاہے وہ راجستان کا جائکور ہو چاہے وہ کرناٹک ہو چاہے وہ بنگال ہو ہر جگہوں پر لگا تار اید کی نماز باہر پڑتے ہوئے دیکھا گیا آپ کو بتا دیں کی علی گاہ ایک ایسا جلا ہے جہاں ابھی تک اید کی نماز اید گاہ کے باہر بھی پڑی جاتی تھی اور جام کی استطیب بن جاتی تھی لیکن اس بار پہلی بار علی گاہ کے اندر بھی اید گاہ کی نماز اید گاہ کے اندر ہی پڑی گئی اور ڈرون سے لگتار پولیس یہ نگرانی کرتی رہی کہ کہیں جام کی استطیب تو بنی ہوئی نہیں ہے تو اس طرح سے یوگی کا راج یوپی میں پوری طرح سے دیکھنے کو نظر آیا اور پورا ہوتے ہوئے بھی نظر آیا رامپور سے انڈیا نیوز کے لیے کیمرمن دیویندر یادر کے ساتھ مہندی حضر بکریت کی نماز پریاغ راج میں بھی سکشل سمپن ہوئی ہے انڈیا نیوز سمبادادہ کی ریپورٹ دیکھئے آج ایدل اجھا کے اوثر پر قانون بیوستہ ساپ دکھائی پڑی نردیش تھا کہ کوئی بھی سڑکوں پر نماز نہیں پڑے گا اور اس کا اثر دیکھنے کو ملا پولیس بھی چاک چاو بن تھی ہر طرف صرف کا بیوستہ کی گئی تھی اور ساتھ ہی یہ بات کی ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی بھی سڑک پر نکل کر نماز نہیں پڑے گا یوپی کے مقمتری یوگی آج اتنات شروع سے ہی قانون بیوستہ کو لے کر لگاتار سخت رہے ہیں اور کسی بھی طریقے سے قانون بیوستہ میں کوئی ارچن نائی اس بات کا وشید دھیان دیتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک نردیش دیا گیا تاکہ کوئی بھی سڑک پر نماز نہیں پڑے گا اور اس کا اثر ساپ طور پر دیکھنے کو ملا کہ لوگوں نے مسجدوں میں نماز عدا کی سڑک پر کوئی نہیں دکھا پولیس بھی اس بات کا وشید دھیان دکھ رہی تھی سندیب تیواری انڈیا نیو ادھر تاج نگری میں بھی سورکچہ ویوستہ کو لے کر خاص انتظامات کیے گئے تھے یہ رپورٹ دیکھئے یوگی کے اتنات پردیش میں شانتی پوروک وقریت کی نواز عدا ہوئی ہے وہیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یوگی کے راج میں قانون راج لگاتار دکھائی دیا ہے اس بار اور کسی بھی جگہ کہیں بھی کسی بھی شہر میں سڑکوں پر نواز نہیں ہوئی ہے بشیش روپ سے میں آگرہ کی بات کر رہی ہوں تو آگرہ میں ہر جگہ جو نواز ہوئی ہے وہ مجدد کے اندر ہوئی ہے سڑکوں پر کہیں بھی نواز نہیں دکھائی دیا ہے اور یہی کارن ہے کہ ایسی ہی نہیں اتر پردیش کے جو سی ایم یوگی آدیت نات ان کی پرشن سا ایسی نہیں ہوتی ہے اور یہی بجائے کانون کا راج ہر جگہ دکھائی دیا ہے جہاں پر گیر شاست راج ہے وہاں پر کانون کی دھجیے لگاتار اڑائی گئی ہیں لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آگرہ میں چونکہ آگرہ یہ بڑا شہر ہے مہانگار یہاں پر تاز مہل ہے اور یہی بجائے کہ آگرہ میں سرکشہ کی پورے پکتہ انتجام کیے گئے ہیں ڈرون سے نگرانے کی گئے ہیں اور جہاں پر آبادی والے چھتر تے وہاں پر مارچ بھی کیا گیا ہے پلس نے تو پلس سے طرف سے پوری کانون انکول سمیت کاروائی کی گئی ہے تاکہ جو بکرید اید کی جو نواز ہے وہ شانتی پوروک نپٹائی گئی ہے آگرہ سے رنگی پات دیا انڈیا نیوز ادھر امیٹی میں بکرید کا نماز سکوشل نپٹائی گیا ہے یعنی سکوشل سمپن ہوئی ہے انڈیا نیوز سوادہ تھا کیا رپورٹ دیکھئے یوگی راج میں کانون بیوستہ چاک چوبند ہے بکرید کے موقع پر دوسرے پردیس میں جہاں سڑکوں پر بھی نماز پڑھی گئی وہی اگر اتر پردیس کی بات کی جائے اتر پردیس کے موقع یوگی راج میں چاک چوبند ہے بکرید کے موقع پر دوسرے پردیس میں جہاں سڑکوں پر بھی نماز پڑھی گئی وہی اگر اتر پردیس کی بات کی جائے اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی آدیت قنات کے دوارہ بکرید کو لے کر جو سمیچھا بیٹھک کی گئی تھی پردیس میں سانتی بیوستہ اور کانون بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے چرچہ کیا گیا تھا اور پرساسن کو سکت ہدایت دی گئی تھی اس کو اگر بات کی جائے تو سڑک پر کہیں پر بھی نماز نہیں پڑھی گئی سی ایم کے آدیس کے بعد پرساسن نے کمرکسی اور پورے پردیس کی اپیکچھا یو پی کے دوسرے جیلوں میں بھی سانتی بیوستہ قائم رہی اور سانتی پور طریقے سے سبھی مسجدوں میں نماز ادا کی گئی وہیں امیٹھی میں بھی پوری طریقے سے سانتی پور طریقے سے عید کی بکرید کی جو نماز تھی وہ ادا کی گئی دلی پہ آ دو انڈیا نیوز امیٹھی تو سید فیروش لکھنوں سے میرے صحیح ہوگی اور محید گپتہ علی گھر سے جھوٹ رہے ہیں سب سے پہلے محید آپ کے پاس آنا چاہوں گا کس طریقے سے نماز ادا کی گئی اس بار ہر جگہ شانتی پور طریقے سے نماز ادا کی گئی نہ دنگا نہ بھوال شانتی پور طریقے سے ایک مشعار پیس کی گئی ہے شانتی پور طریقے سے اس طرح پردیس میں یوگی کا قانون ابھی بھی قائم ہے دیکھیں علی گھر کی گھر ہم بات کرتے ہیں تو علی گھر کی اتحاس میں یہ پہلی بار ہوا ہے جو عید کی نواز عید گاہ میں پڑی گئی یعنی کی سرک پر نواز نہیں پڑی گی دیکھیں اگر پچھلی نواز بھی ہم اگر بات کرتے ہیں تو لگاتر ہم نے میڈیز پر بھی دیکھا تھا تو نواز ہے وہ نواز سرکت پک آگی تھی اور چاہے وہ جامہ مجھد کی بات کر رہے ہیں یعنی کی جہاں عید گاہ میں نواز عید گاہ میں پڑی گئی تھی لیکن اس بار احساس دیکھنے کو نہیں ملا کیا اور کہہ رہا ہے یہ ہے کہ جب سے میری پتھکازہ سارٹ ہوئے علی گھر میں ہمیسہ جو عید کی نواز میں کہیں نواز اتنی تازار پودھتے کہ وہ سرکتر آئے تھے لیکن علی گھر کے احساس میں یہ پہلی بار ہوا ہے جیسے یوگی کا قانون کا پالن کرنے والے لگاتار کر رہی تھی کیونکہ دشتری سے کہہ رکھتا ہے کہ اس بار عید گاہ یعنی کی بکرہ عید کی نواز عید گاہ کے حضر پڑی اگر نواز اگر کچھ جا جا آئے تو جگہ جگہ جن کے محلنے ہیں ان کی مجھدہ پڑی گئی لیکن اس کو نکھے بکری ہیس سے پہلے یوگی حضرنار نے سبیت شاہ بیٹا کی تھی سبیت شاہ بیٹا میں عرقانیوں کو ساتھ طور سے یہی نردیس دے دیا کہ کوئی بھی روڈ ہیادہ یاد بائز نہ ہو پائے اس کی نواز کو سانجنبور طریقے سے رکھتا ہے اور لہذا روڈ پر نواز کسی بھی قیمت پر نہیں پائے جائے گی کوئی بھی نئی پتہ ستار نہیں ہونی پائے گی جو اید ہے وہ سمپن ہو چکے اید کی نواز سمپن ہوئی ہے بگرہ اید پوری طرح سے سمپن ہو چکے اور کہیں نہ کہیں جناح عذکاری اور انکہ سمپن ہو چکے اور ایسے سمپن ہو چکے جانتا نہیں سوائیس جارہو ایک لگاتار مہتیں کر رہے تھے جتنے بھی آتیسام در سمپنیدر بھی اللہ جتے مہاپا پولیس بولس کا دیپنورمنٹ کرنے سالجا مالی سیر موکی لگاتار یہی اپیل کر رہے تھے کہ جو پولیس ہے پولیس کی جو پیس سمپنڈی کی بیٹا کی گئی تو ان میں نبیس کر دیا جاتا کہ آپ لوگ کھلے میں نواز نہیں پڑھیں گے یعنی کی سلکھ میں نواز نہیں پڑھیں گے کسی بھی یادر یاد باہت نہ ہو پائے اس طرح کی کوئی بھی تصویر علیگر میں سامنے ہی اور علیگر کے اتیاز میں یہ لہذا پہلی بار بلکل علیگر کے اتیاز میں یہ پہلی بار ہوا ہے موید چلیے لکھنوں کا رکھ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسا نماز ادا کیا کس طریقے سے عطا کی گئی ہے سید فیروز آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ آخر کار نماز جو تھی پورے پردیش میں شانتی پور طریقے سے زمپن ہوئی نماز عطا کی گئی ہے لوگ بھائی چارے اور سوہاد کے ساتھ دیوہار منا رہے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ آر کس پاس بلکل دیکھے جہاں تک راجدھانی لکھنوں کی رات ہے راجدھانی لکھنوں میں پوری طرح سے شانتی پور گھنگ سے تبھی مسجدوں میں نماز عطا کی لیتے ہیں راجدھانی لکھنوں میں لگبک 94 ایدگاہ اور 112 مسجدیں تھیں جہاں پر قرقشات کے خڑے بندوبت کیے گئے تھے اور جو بھی سمیدن شیرے لیے ہیں اور ان کو جو ہے الگ الگ سیکٹر میں جو باجت کر دیا گیا تھا دھرون سے نگرانی ہو رہی پولیس کے اعلی حدیقاری جو ہے وہ لگاتار مسجدوں کا جو ہے وہ بیش کر رہے تھے کیونکہ مسجد میں سب جگہ الگ الگ سمیہ ہوتا ہے کہیں 6 بجے سے یہ نماز پر شروع کیونکہ 12 بجے دن تک چلتی رہی تو نماز جہاں جو بڑے عدیقاری سے وہ اگلی مسجدوں میں پہنچ پہ پہنچ جاتے تھے اور دیگ نام آبال کر رہے کہ وہاں پہ سرکشہ بیوستہ ہے اس کے جائدہ لیتے رہے اور سرکشہ کے رائی پی ایسی کے جوان وہاں جو ہے بھاری تعداد میں مستحب کیے گئے لکھنوں کی سب سے پیلے والی مسجد ہو یا اس بات اجدہ ہو وہاں کے اوپر ہزاروں کی تنجہ میں نماز پڑھتے ہیں اور شانتی کی گئی کہیں سے بھی سرک پر نماز پڑھنے کی کوئی بھی پوچھنا نہیں ملی ہے کسی بھی مسجد میں سرکتے نماز نہیں ادھار کی گئی انا کہ پہلے پہلے جب لوگ زیادہ ہو جائے کرتے تھے تو لوگ خلق پہ بشا نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن جو بھی عذر نردیش کے بعد یہ ساب سے بیٹھک ہوئی اور جو بھی پولیس پرشاہ کریں دھر کے اوپر اندر قربانی کریں کھلی جگہ پہ قربانی نہ کریں نالیوں میں خون نوائیں اس لئے فرد دی گئی اور جو پولیس کے لئے لگاتار کلا چلی لگات کلا لی بھی ہر بار دیکھا یہی جاتا تھا کہ جتنی بھی عید ہوتی ہیں عید میں نواز ہوتے تھے کہ عید کی نواز نواز سوچتے کہ عید گاہ میں پڑھی جائے گی اور عید گاہ میں نکلنے بارے لوگ تو ساتھ اور سوچتے پریش دیکھ لیکن یوگی آر محط کے ترد نیردیس کے بار دھرم گروہ کے ایسا پہلی بار ملکل یعنی میوچوال انڈسٹینڈنگ ہر طرف دیکھنے کو ملی چاہے وہ پروشیاتن ہو چاہے مکی منتری نے یہ صاحب کہا تھا فیروز آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے کہ تین دنوں تک قربانی دی جاتی ہے کہ یہ تین دنوں تک قربانی دینے کی جو پرمپرہ آئے آجے بھی چلنجز کیا بنے رہیں گے ملکل دیکھیں یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے کہ قربانی تین دن کا حصہ رکھا گیا ہے جو قربانی ہوتی ہے وہ سب سے قربانی کی جاتی ہے گھر کے جو بھی فرق ہوتے ہیں جتنے گھر میں اچھے لوگ ہیں اگر ان کو پیسہ دیا ہے وہ پروانے نے تو ان کی حیثیت کے حصہ ہے کہ آپ کو پیسہ پانچنا پیسہ ہے تو آپ گھر کے تبھی لوگوں کے نام کے حصہ لے تک ایک بکڑا ایک آدمی کے نام سے ہوتا ہے اور بڑے کا جو جانوک ہوتا ہے اس میں سات حصہ ایک جانوک میں سات حصہ لگائے جاتے ہیں تو اس میں سات لوگوں کے نام ہو جاتے ہیں اگر سات لوگ نہیں ہے بڑے کا حصہ لینا آدمی چاہ رہا ہے دو لوگ ہیں تو وہ جا کر کے وہاں اپنا مزل سے میں نام دوت کراتے ہیں اس سے دو نام دوت کر دیا ہے کہ باقی اور دو لوگوں سے اس طرح میں سات نام کر کے ایک جانوک ان سے الگ الگ نام سے کرایا ہے تو مدد یہ ہے کہ جیسے گھر میں تین جانوار ہیں تو پہلے دن آج بیٹ جانوار کی قربانی ہو گئی سن کے دوسرے جانوار بھی قربانی ہو گئی تیسرے دن قربانی پھر کرا لی گئی تو اس طریق سے زیادہ دن جو ہیں لوگ اپنے اپنے سہولیت کے حساب سے رکھ لیتے ہیں اور ان دنوں کے اوپر قربانی کرتے ہیں لوگوں کو تھوڑا سا کہتنا ہے کہ جس گوشت کی قربانی کرنے کے بعد اس کے جو حصے ہیں وہ تین حصوں میں گوش کر آیا جاتا ہے ایک حصہ زیادہ جیسے سنمانی سے گوشت آپ نے دیا اور مثال جب اپنے پندر اٹھی لوگ گوشت اس میں بکرے میں نکلا تو تین حصہ زیادہ لگے گئے پانچ پانچ کلو کے تین حصہ ایک حصہ آف کا اپنا ہوگا جو آپ اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں ایک حصہ غریب لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور ایک حصہ خاندان والوں کے لیے ہوتا ہے انہیں آپ تفضل کریں بڑا بڑا گروڈ لے کرتے آپ اپنے زیادہ کو پاٹھتے ہیں تو لنکی کسٹریاں ہے تین دن میں جن کے زیادہ جانور ہوتے ہیں تو تین دن تک بھی رکھتے ہیں چلے فیروز تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ محیط آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو اس بار بکری عید پوری شانتی سوہات کی ساتھ منائے گیا خاص بلٹن میں میری ساتھ فیلالیتے نمسکار